دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل اسکرین پر ایک ساتھ دو دو ایپ کیسے چلا سکتے ہیں یہ آپ کو سننے میں نیا لگ رہا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور آپ اپنے موبائل میں بھی کیسے چلا سکتے ہیں آپ کو کوئی ایپ انسٹال نہیں کرنا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اگر آپ کی اچھا ہو تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیجی ویڈیو کو لائک کر دیجی سبت ہم آپ کو یہاں پر آ جانا ہے آپ کو یہاں ہوم بٹن پر یہاں پر آپ کو یہ والا بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کر دینا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو وہ ایپ اوپن ہو رہا ہے جن کو آپ نے یوج کیا ہے آپ کو اس ایپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس کے ساتھ آپ کو دوسرا ایپ چلانا ہے میں اس یوٹیوب کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یوٹیوب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والا اپسن مل جاتا ہے پارلیل والا یہ اس والے اپسن پر آپ کو کلک کر دینا میں نے اس پر کلک کر دیا اس کو چن لیجئے آپ جس بھی آپ کو چننا چاہتے ہیں چن لیجئے پھلال میں اس سمیے اس کو چننا چاہتا ہوں ٹرانسلیٹر کو میں نے ٹرانسلیٹر چن لیا ہے اگر مان لیجئے آپ گڑیت کا پارٹ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ٹرانسلیٹر کی نہیں آپ کو اس کی آن سکتا ہوگی کلکلیٹر کی تو میں یہاں کلکلیٹر چن لیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے کلکولیٹر چن لیا ہے یہاں میرا کلکولیٹر بھی پوری طریقے سے کام کر رہا ہے اور میرا یہاں یوٹیوب بھی پوری طریقے سے کام کر رہا ہے یوٹیوب پر ویڈیو نمبر ٹو پلے کر دیا ہے پلی لسٹ کا جو کی عادت تصار کا ہے اور یہاں میں آپ ساتھ ساتھ اپنا یوٹیوب بھی چلا رہا ہوں جیسے آپ میں چاہتا ہوں کہ پچاسی میں ملٹی ہوپلائی ہو جائے اپ پچیس کا تو اس نے ترنت یہاں ریجلٹ بھی آگا ساتھ ایساتھ ویڈیو بھی پلے ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی اپ کے ساتھ کوئی بھی اپ ایک ساتھ دو دو اپ چلا سکتے ہیں اب آپ کو اگر آپ اسے بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ بند کیسے ہوگا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر سب سے اوپر back to split screen یہاں پر split screen پر یہاں پر آپ کو ایک جٹ کا اپسن مل جاتا آپ نے ایک جٹ کر دیا ہے اور اب آپ ایک ہی اپ چلا پا رہے ہیں جس طریقے سے آپ پہلے چلاتے آ رہے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو بھی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کریجئے تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو یہ ویڈیو کیول یمائی موبائل ساو می پوکو ریڈمی موبائل کے لیے ہی ہے جدی آپ کوئی دوسرا موبائل یوج کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہم الگ سے ویڈیو بنا دیں گے موسیقی موسیقی